بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو میں حقیم محمد السلام سنیاسی میں آپ آج کو ایک سینے کا راز بتانے لگا ہوں میرا عرصہ پچاس سات سے سنیاس اور طبق کے ساتھ واسطہ ہے تو میں نے سوچا چلو دوستوں کی کچھ نظر کوئی اکسیری نقصہ بیان کر دوں میرے دوستو ابھی موسم آ رہا ہے قادی دستار بوٹی کا تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پچاس گرام آپ نے پارا مصفہ کر کے لے لیں اور پچاس گرام سمبل فار کانی لے لیں ان دونوں کو کھرل کر کے بیکر کے اندر ڈال کے تو اس کے اندر پہلے اس کو ایسا کرنا ہے کہ قادی دستار بوٹی کا پانی جو ہے اس کے ایک بوٹل کے ساتھ کھرل کر کے خوشک کرنا ہے جب خوشک ہو جائے تو پھر بیکر کے اندر ڈال کے اس کے جور اڑانے ہیں جو جور اور نیچے مال ہو ان دونوں کو مکس کر کے پھر کھرل کریں یہ عمل سات دفعہ آپ نے کرنا ہے سات بوٹل قادی دستار کا پانی آپ نے ختم کرنا ہے اس کے اندر یہ ایک دفعہ جور اڑانے کے بعد دوبارہ پھر قادی دستار کے پانی پھر دوبارہ ایک بوٹل پانی کے ساتھ کھرل کر کر کے خوشک کر کے پھر جور اڑانا تو سات عمل کرنے آپ یہ بوٹل روح زا والی یا چھوٹی یہ روح زا والی چھوٹی نہیں اچھا جو تقریباً تین پاؤکی ہوتی ہے سات بوٹلیں آپ نے خرچ کرنی تو جب سات بوٹلیں خرچ ہو جائے گا تو یہ سمبل فار بھی آپ کا قائم ہوگا اور پارہ بھی آپ کا قائم ہو جائے گا دونوں قیمل نار کشتہ آپ کے ہاتھ آ گیا اب ایسا کرنا کہ کلی پگھلا کے جب اس کو اوپر ترہ کرو گے تھوڑا سا تو وہ کلی اکسیری کشتہ ہوگی جس کے مقابلے میں آپ کو کوئی کشتہ کلی نہیں مل سکتا اس کشتہ کلی کو اٹھا کے تنبے کو اوپر جب ترہ کرو گے تھوڑا سا تو تنبہ اکسیری کشتہ کر دے گی یہ تو آپ کے ہاتھ میں تنبہ بھی اکسیری کشتہ ہاتھ آ گیا اور کشتہ کلی بھی آپ کے ہاتھ میں دو کشتے آ گئے اور یہ اکسیری کشتے ہوں گے اور یہ تقریبا انسان کی آدھی بیماری کے اوپر اس کو آپ اپنی سمجھ سے استعمال کر سکتے ہیں اور نایاب نقصائیے بہت شکریہ خیل بہت شکریہ